حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف میں حدیث موجود ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے پہلے تو لئے لفظوں کا حسنی ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب بندہ اور اپنے مالک کے قریب وہ بندہ کتنی شان والا ہے اس کا مقدرات کتنے عروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا غلاموں سنو بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے حضرت ابو ذر و فاری فرماتے تھے کہ مجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے باتوں کی نصیت کی تھی سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا تیسر نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگرچہ وہ کڑوی ہو چوتھے نمبر پر میرے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے تم رب کے راستے میں چلتے رہنا پھر پانچمے نمبر پر فرمایا تھا کہ اگر تیرے اشتدہ تو اس سے تعلق توڑیں بھی تو تو جوڑ کر رکھنا صلی اللہ رحمت سے کبھی پیچھنا آٹھنا اور چھتے نمبر پر میرے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد کبھی نہ چھوڑنا